دس مارچ کو کسان سنگٹھنوں نے ریل روک کو عبیان کے تیت علان کر دیا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دس مارچ کو دوپہر وارہ واجے سے چار واجے کے بیچ میں ریلوں کو روکنے کا کارکرم کسان سنگٹھنوں کے اس طرح سے تیہ کر دیا گیا ہے جتے ودیوں کے دوارہ کہا گیا ہے کہ پورے بھارت کے اندر دس مارچ کو دوپہر وارہ سے چار واجے کے بیچ میں ریلوں کو روکنے کا کام کسانوں کے اس طرح سے کیا جائے گا حالانکہ ہنمانگڑ کے اندر ابھی تک کسانوں کے اور سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ ہنمانگڑ کے اندر ریل روکی جائے گی جان نہیں روکی جائے گی اور کسان اندولن کی اگر بات کریں تو راجستان کے اندر حالانکہ یہ اندولن پوری طرح سے نہیں فیل سکا ہے خاص روپ سے ہنمانگڑ گنگر اگر جلے کے کسان اندولن کو سمرتن دیتے جرور نجر آ رہے ہیں لیکن ہنمانگر جلے کی بات کریں تو کسان اندورن یہاں پر تھنڈے بستے میں چلا گیا ہے ایسا ہی لگتا ہے کوئی گتی بھی دی جہاں کوئی ادھر ادھر سے کسانوں کی اور سے پرچار پرسار کیا جا رہا ہو کہ ریل روکی جائے گی یا نہیں روکی جائے گی ایسی کوئی بات سامنے ہنمانگر جلے کی اندر نہیں آئی ہے پنجاب کے اور ہریانہ کی سیمہ پر کسان جرور جٹے ہوئے ہیں ہنمانگر جلے کی بات کر لیں تو کسان نیجی سمسیوں کو لے کر کلیکٹر کو گیپن تو جرور دیتے آ رہے ہیں لیکن کسانوں کی طرف سے جو احوان کیا گیا ہے جو دلی کی طرف کونچ کرنے کی باتیں ہیں بھے ہنمانگر جلے کے اندر اب تھنڈی پڑتی نجر آ رہی ہیں اور جو بیریکیٹ ہریانہ سیمہ پر راجستان پولیس کے دوارہ لگائے گئے تھے بھے ہٹا دیئے گئے راستے کھول دیئے گئے ہیں کچھ بھی سمہ چار پتروں میں میڈیا میں کچھ بھی ابھی برطمان سمیہ میں نہیں آ رہا ہے دیکھتے ہیں دس مارچ کو ہنمانگر جلے کے اندر بھی ریل روکنے کا کارکرم ہوتا ہے جو نہیں اور جو کسان سنکھنوں کے دوارہ احوان کیا ہے ان کی گتی بدیوں میں ہنمانگر جلے کے کسان کتنا بھاگ لے پتے ہیں تمام ایسی باتیں دیکھنے والی ہوں گی کلمنیوج کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمانگر سے خاص خوابار